ماتھے کی بندیاں چمکتی ہے ہاتھوں کی مہندی مہکتی ہے لیکن دلن کا شرنگار ہوتا ہے پورا جب کلائیوں پر لاک کی چوڑی کھنکتی ہے دوستوں چوڑی بھی جت پر آئی ہے پائل نے شور مچایا ہے گوھر سے آخر تک دیکھنا ٹریول ویڈ نرندر آنن آپ کے لئے نئے ولوگ لے کر آیا ہے آئیے چوڑی کی کھنک سے سنیں چوڑی کے بننے کی داستان آئیے چلتے ہیں آبھوشنوں کے پیار میں چوڑیوں کے سنسار میں چاند پول گیش سے گزرتے ہوئے یاد آتی ہے دو سو بانوے سال پہلی کی کہانی جب پوری پلیننگ اور واسطو کے انسار جیپور میں امراؤتی کے ست دوار کی ترچ پر سات گیٹ بنائے گئے جو الگ الگ دشاؤں کا گیان کراتے ہیں چاند پول اس دشا میں سورت دھلتا ہے اور چاند بھی نظر آتا ہے اس لئے اسے چاند پول گیٹ کہا جاتا ہے یم کی مورتی کے کارن اسے یمدوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لاکھ کی چھوڑیاں دیکھنے سے پہلے لاکھوں دلوں کی دھڑکن چاند پول گیٹ ہنوان مندر کے درشن کریں پرسید کاہوت ہے جیپور کو ہنوان لائو راجہ مان پجاری سنجے جی پارک سے منگر کا اتحاس جانے پجاری جی کے مادیم سے مانو بجرن بلی نے جان وردھا بلوگ بنانے کی پریڑنا دی چینل سے پیار کرنے والوں لائک تو بنتا ہے بجرن بلی کے درشن کر ہم پہنچ گئیں چوڑیوں کے شوروم میں راجبوتی آئیٹم ہے راجبوتی آئیٹم اس کی کیا خاصیت ہے خاصیت یہ ملت جس میں یہ چوریاں پھورا چورا سیٹ پیار ہوتا ہے خاص کر راجستان میں پہنا جاتا ہے اس کے لیے رجواری آئیٹم ہے رجواری آئیٹم ہے تو شادیوں میں جو چورا پہنتے ہیں چورلا بڑا اس کے بارے میں بھی خود جانتا دیتے ہیں اس کے بارے میں بہت دورا ہوتا ہے زیادہ تر لال کلر کا ہوتا ہے دوستوں یک بدلہ لیکن نہ بدلہ سوہاگ کے چوڑلے کا شرنگار یہی کارن ہے تیس ہو گنگور ہو یا اور کوئی خوشی کا موقع سوہاگ نے یہاں کھچی چلی آتی ہیں میں بھی اپنے پریوار کے لیے یادگار کے روپ میں لاکی چوڑیوں کا ایک باکس لے جا رہا ہوں جس میں چار الگ الگ سائز کے سیٹ ہیں لاک کے بارے میں بھی جانکاری پانا جروری ہے یہ ہے کیرینا نامک کیٹ سے اتپن ہونے والی پراکراتک رال ہے لاک کے کیٹ پلاش کسن تتھا بیر کے پیڑوں پر پائے جاتے ہیں یہ ہے اپنی سرکشہ کے لیے رال کا سراو کر کوچ بنا لیتے ہیں اس علاق سے جیپور میں رنگ برنگی چوڑیاں بنتی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ہے اپنی بھائی کی سالی کے لیے چوڑیاں لینے آئے ہیں جو شاید لاکی چوڑیاں پہن کر لاکھ ٹکے کی بات کہے گی دیدی تیرا دیور دیوانا ہائے رام کڑیوں کو ڈالے دانا رنگ برنگی چوڑیوں کی ویرائٹیز دیکھتے ہوئے کچھ تو سپنوں میں کھو جاتی ہوں گی اور شاید ان کی گاڑی بھی چھوڑ جاتی ہوگی آرے گاڑی چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے انہیں یہ گیت یاد آتا ہوگا بندیا چمکے گی چوڑی کھنکے گی گڑی چاند پول گیٹ کی اس گلی میں چوڑیوں کی آنے دکانے ہیں جو دلی کے چوڑی والان کی یاد دلاتی ہیں یہاں کون کون سی کسی کی چوڑی آپ کے بعد پھلتی ہے اب ترہ کی بینگل سے بلاک کی ہے براس ہے کانچ ہے سیپ ہے ہر طرح کی بینگل سے ہمارے پاس بولسل کام ہے ان میں ایسی کیا وشیشتہ ہے جس کے قارن ساری دنیا کے لوگ اس بازار میں چوڑیاں چوڑا آدھی خریدنے کے لیے آتے ہیں کیا خاصیت ہے تو مینیفیکشن ہوتی ہے جیپور میں اے رہاگیروں جرائیس لڑکے سے بھی دروازے پر سجانے کے لیے بیل ہینگنگ خرید لو جو سکول سے آ کر گریب ماں کے لیے چار پیسے کمانا چاہتا ہے ایسے ہی مہنتی لڑکے ماں کا شروعات پا کر ایک دن بہت بڑے بنتے ہیں خریدداری میں ماتری شکتی کا کوئی سانی نہیں سوڑ سمجھ کر بجٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بارگیننگ کرنے کے بعد ہی خریدداری کو انجام دیتی ہیں جھمکا بریلی کا ہی نہیں جیپور کا بھی پرسدہ ہے اس کا جادو کانوں کے ساتھ ساتھ سر پر بھی چڑھ کر بولتا ہے گھومتے گھومتے بھوک لگی تو ہم جیپور کی پرسد پیاج کی کچوری اور گیور کا ناشتہ کرنے کے بعد پہنچ گئے ہیں بھٹا بستی میں جہاں چوڑیاں بنتی ہیں اب رو برو ہو جائیے لاکھ پکلا کر چوڑیاں بنانے کے لیے ہنر کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے لاکھ کے چوڑیاں ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں پرانی تقنیق آج بھی زندہ ہے مشرن بنانے کے لیے دستکار چپڑی اور رال ورجہ کو بڑی کڑھائی میں گرم کرتے ہیں پھر اس میں گیا پاورڈر ملائے جاتا ہے یہ پرکریا لاکھ کا موٹا گولہ بننے تک جاری رہتی ہے اس کے بعد مشرن کو اچھی طرح سے گونتا جاتا ہے گونتنے کے بعد اس کے رول بنائے جاتے ہیں پھر رول کو لکڑی کے ایک ڈنڈے جسے ہتھی کہتے ہیں پر لپیٹا جاتا ہے ہتھی کا پریوک سگڑی پر لاکھ گرم کرنے کیلئے کیا جاتا ہے لاکھ کے رول کو تب تک گھمایا جاتا ہے جب تک کی بہر لمبا نہ ہو جائے لاکھ میں رنگ ملائے جاتے ہیں چوڑی بنانے کے لیے رول کو ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے اور لکڑی کے کھانچے میں تیار ہو جاتی ہیں چوڑیاں لاکھ کی چوڑیوں کی سجیا کے لیے نگ اور کانچ کے ٹکڑے استعمال کی جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر خریدار منتر مقد ہو جاتے ہیں کیسے لانا تے ہیں آپی کی بہت اس کی بارے میں بتائے ہوں میں بناتے ہیں جیسے لاکھ ہوتی میرے لگوں اچھا لاکھ کے اوپر کلر سڑکا اچھا جیسے کلر ہی ہے ہاں لاکھ کے اوپر کلر سڑکا پھر کلر سڑکا پھر یہ ڈائی ہوتی ہے آچھا تمہیں ڈائی ہوتی ہے اس میں جاتے کردہ کردہ آچھا ڈائی کے انہا پھر اس کو جوڑ دیتا ہے سات میں جوڑ کے تھوڑی سی چمک نکال دیتا ہے تو اسا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر وہ مزاون مگی ناگ روشت ہے لاکھ ایک پراکرتک پدارت ہے اس میں کسی کیمیکل کا پریوگ نہیں کیا جاتا تیج اور گنگور کے سمیں ان کی بکری بڑھ جاتی ہے چوڑیاں دلہن کے جیوروں کا اہم حصہ ہیں بے شکیمتی ہنر کو زندہ رکھنا مشینی یگ میں یدی چنوٹی ہے تو ان شلپیوں نے اس چنوٹی کو سوکار کیا ہے دستکار محنت اور ہنر سے پریوار کا پارلن کرتے ہوئے ایک مثال قائم کر رہے ہیں اسے بھاگے کی ویڈمنا کہا جائے یا کچھ اور محنت کا شلپی جلتی بھٹی کے پاس کامی ویست ہیں اور انہیں بیچنے والے ائر کنڈیشن شروع میں لاکھوں کا ویپار کر رہے ہیں چینل کے چہنے والوں دستکاروں کے گھروں پر لٹکے ٹاٹکے پردے من کو بھاوک کر رہے ہیں لاکی چھوڑیوں کا سفر ختم کرتے ہوئے آپ سے یہی کہوں گا اس بلوگ نے یدی آپ کے دل کے تاروں کو چھوا ہو تو چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں پھر میں آؤں گا اور لاؤں گا آپ کے لئے کوئی اور نیا خوبصورت دل کو چھونے والا بلوگ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد چھوڑی تہرین